ہلو اسلام علیکم ایم سمین اور یہ سیمز آٹن سٹائل آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار ارابک مٹن مندی کی ریسیپی دینے جا رہی ہوں اس سوپر سوپر ڈیلیشیس اس سے پہلے کہ ہم اپنی مزیدار سی ریسیپی کی طرف چلیں بیل کے آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں ارابک مٹن مندی کی سب سے بڑی خاصیت سب سے بڑی سپیشیلیٹی اس کی ہے کہ اس میں مٹن جوتے ہیں وہ ماؤتھ میلٹنگ ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزلزیز ہے وہ اور زبردست آج کل مٹن مندی کی لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں یہ ریسٹورینٹس میں زیادہ بنتی ہے لیکن میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ اچھے سے بتاؤں گی کہ کیسے بتاؤں گی سب سے پہلے ہم اس کا مسائلہ جائے گی جس میں ہمیں دو تیز پات چاہیے ایک چائفل دو ٹیبل سپن زیرہ چاہیے دو سے تین سٹکس ہمیں تارچینی کی چاہیے بڑی الائچی چار عدد سبس الائچی ایک ٹی سپون لانگ ایک ٹی سپون کالی میرچ ایک ٹیبل سپون ان سب کو گرائنڈر جار میں ڈال دیں پی لیوز اور جائفل کو سائٹ پر کر لیں اس کو کرچ کر کے پلی ڈالیے گا تاکہ گرائنڈ کرنے میں سانی ہو اب ہم نے مسائلے کو گرائنڈ سارے سپیسیز گرائنڈ ہو چکے ہیں جب سپیسیز گرائنڈ ہو جائیں تو ہمیں اس میں کچھ گراؤنڈ سپیسیز ڈالیں گے جس میں ایک ٹی سپون جنجر پاوڈر ہے ایک ٹی سپون کاریینڈر پاوڈر دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون چیلی پاوڈر لال مرچ جوتی ہے ایک ٹی سپون ٹرمیرک پاوڈر ہلدی ان سب سپیسیز کو ہم مندی مسائلہ جو ہم نے پہلے گرائنڈ کیا تھا اس کے اندر مکس کر دیں گے now the مندی مسائلہ is ready یہ ایک سپیس ہے جو مندی کی سپیشیت اب ہم اپنے نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ پاہ مطن کی مرینیشن اس موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ اف در ریسیپی اس کو میں لیٹل کانشیس کے مرینیشن بہت اچھی ہو تو میں نے اس کو کٹ بھی لگا لی اور فوک بھی کیے اچھے سے فوک کیے اس کو اوورنائٹ رکھیں گے تو بہت اچھا رزلٹ آئے گا اور میں نے اس کو کٹ بھی لگا لیے اس کو کٹ بھی لگا لیا کہ مرینیشن اچھی سے پر روپر سے ہو جائے تو مرینیشن کے لیے ہم نے دو چمچ مندی مسائلہ جو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ لیا ہے دو ٹیبل سپون ہم نے لیمان جوس لی لیا سب سے پہلے ہم لیمان جوس کو اس کے اوپر اچھے سے لگا دیں گے اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ اندر تک چلا جاتا ہے لیمان کو پہلے لگانے سے پھر ہم مندی مسائلے میں ٹینڈر رائزر می ٹینڈر رائزر پاوڈر ملتا ہے بزار سے وہ ہم نے ٹیبل سپون ڈالا اور ٹیبل سپون ہی ہم نے نمک ڈال دیا اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہم نے مٹن کے اوپر اچھے سے اس کو مل دینا ہے لگا دینا ہے اور اس کے جتنے ہم نے کٹس لگائے ہیں کوشش کریں کہ اس کے اندر اندر تک لگا دیں اچھے سے تاکہ میری نیشن اچھی ہو اندر تک ٹیسٹ چلا دے اس کا ایک اروما ایسا زبردست ساتا ہے اور سپائسیس بہت لائٹ ہیں اس لئے اچھا سا فیل ہوتا ہے سایت دل دلات ہے و کے سا شاشم سایت گھل مجھے گھر ہی سوچ پریمہ کچھ سایت ساکڑ پی کچھ ٹیوٹس میں کچھ کککککن انسٹرکشن اور کچھ وہ بطورا مجھے کم کرنے کچھ اس لئے میں نے سوچا ساکر میں ہمارا کروں گا میری ریسی بھی کچھ ایسی تھی اب ہم نے اس کے دو پینچ ہم نے لیا ہے زافران کے اس کو میں نے لیوک وارم وارٹر میں ڈال کے ایک آگ منٹ کے لیے رکھا ہے کہ وہ اس کا اپنا کلر چھوڑ دے اس کے بعد ہم نے اس کو مٹن کے اوپر ڈال دیا اب سٹیپ تھرڈ کی طرف جائیں گے اب یہ مٹن کو ہم نے سٹیم کیسے رکھ رکھ رہے ہیں سٹیم کیلئے کیسے رکھ رکھ رہے ہیں اس میں ہم نے ایک ٹوماٹر چاپ لے لیا اور ایک کیپسیکم کو چھملا مرچ کو چاپ کر لیا اچھا سکیر شیب میں کار لیا اور ایک پیاس کو بھی اسے چاپ کیا اور دو ٹیبل سکون آئل لیا ہے چار سبس مرچ فل لیا ہے اور دو لیمن لیا ہے ہم نے اور چار سے پانچ لیسن کی پیس لیا ہے چار چھے ہم نے لانگ لیا ہے اور تھوڑا سا جاویتری اور نمک لیا ہے ان سب کو ہم انگریڈینٹس کو پیاس کو چھملا مرچ کو ایک پین میں ایک پریشر ککر میں میرے پاس اویلیبل تھا میں نے اس میں رکھا چیزوں کو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے لیسن کے پیس تھوڑے سے بڑھے تھے اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا کٹ لیا باقی انگریڈینٹس بھی لانگ یہ جاویتری کا پھول ہے اس کو اور نمک کو اور اس کے بعد ہم نے ایک لیٹر سے ڈے لیٹر پانی میں نے اس میں ڈال دیا دو ٹی بل سپون اویل اب بھی ایک سیف تھا میرے پاس پروپر وہ کچھ نہیں تھا لیکن میں نے سوچا کہ سب کو ترہا پروپلم نہ ہو کسی کو اس لئے میں نے کوئی بھی سیف جو گھر میں اویلیبل تھا میں نے اس کو اس طرح اور اس کے اوپر ہم نے میٹ سیٹ کر دیا لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے باقی جو پانی اس کا بچ جائے گا وہ بھی آپ نے ویسٹی کرنا اس کے اوپر پور کر دیں اور پریشر گوکر کو بند کر دیں اور ویسل بھی لگا دیں اس کو تقریبا ہم نے ایک گھنٹا کے لیے سٹوپ پہ رکھتے ہیں بیچ میں سے ہم کھول دیکھ سکتے ہیں کہ مٹن ٹینڈر ہوا یا نہیں جتین دیر ہم مٹن تیار کرتے ہیں اتنی دیر ہم چٹنی کے لیے تیاری کر لیتے ہیں چٹنی کے لیے ہمیں تین ٹماٹر ایک پیاز دو سبس میچ ایک ہینڈفل دھنیا ہیں اور دو کلوز ہیں اس کے لیسن کے روستیڈ کیومن سیٹس ہیں زیرا ہے ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون نمکتا ان سب کو ہم نے تھوڑا تھوڑا چوب کر لیں گے تاکہ بلینڈر میں تھوڑا سا مکسٹر میں سانی ہو فول ہم نہیں ڈالیں گے تو بلینڈر میں اچھے سے مکس نہیں ہوگا میں نے اس لیے سب کو اچھے سے چوب کر لیا مناسب سائز میں چوب کر لیا اب اس کو بلینڈ کریں گے زیرا بھی میں نے ڈال دیا اور نمک بھی ڈال دیا اور لیمن کا جوس ہم بعد میں ڈالیں گے لیمن جوس بھی ایڈ کرنا ہے ہم نے تقریباً چار ٹی بل سپون لیمن جوس ہے چٹنی چٹنی تیسٹ اس کو اور دیویلپ کر دیتی ہے اگر آپ اس کے ساتھ کھائیں گے تو اس کا مزا دوبالا ہو جائے گا بہت تیسری لگتی ہے یہ چٹنی چٹنی is ready اب ہم تھوڑے سا نٹس کو فرائی کر لیں گے یہ ہمارے پاس کچھ کاجو تھے کیشو نٹ سے تھوڑے سا آئیل میں بٹر میں آپ کے دیسی کی ہے تو اس میں تھوڑا ہلکا سا فرائی کریں گے اور اس کے بعد میں نے بادام تھے ان کو تھوڑا سا فرائی کر لیا اب ہم دیکھتے ہیں مٹن کی طرف مٹن زبردست دیکھیں مٹن کیسے اچھے سے کوک ہو گیا اس ملٹ زبردست بہت ہی اچھا روما زبردست اب اس کو ہم شفٹ کریں گے ایک بیکنگ ٹرے میں اس بیکنگ ٹرے میں ہم شفٹ کریں گے اور پھر دو چمچ دو ٹیبل سپون ملٹیٹ بٹر لے لیں اس کو رون ٹمپریچر پر رکھیں اور اس میں ایک سے ڈیٹ ٹی سپون کلر ڈال دیں یلو کلر اور اس کو گریس کر دیں مٹن کی اوپر گریس کر دیں اور اس بیکنگ ٹرے کو تقریبن فیفٹین منٹس تک آپ اوپر والا فلیم صرف اوپر والا فلیم مون کر کے ہم رکھیں گے کیونکہ ہم نے صرف اس کو اوپر سے تھوڑا سا برامن کرنا ہے نیکس ٹیپ ہے ہمارے رائس کی طرف آتے ہیں مندی رائس کی طرف یہ سوپ ہم بلکل زائے نہیں کریں گے جو سوپ اس کے مٹن کے نیچے تھا ہم نے اس کو سیو کر لیا ہے یہ سارے ان کا اروما جو ہے اس میں شامل ہو گیا اس کی سوپ میں ہم اس کو سٹین کر کے صرف ہمارے پر سوپ ہی رہے گا اب چاول کے لئے ہمیں چاہیے دو سے تین بے لیفز دو الائچی ہیں دو چھوٹی الائچی ہیں تھوڑی سی کالی مرچ ہیں اور تھوڑی سی دارچینی اور کلونگ ہیں ایک ٹیپل سپون نمک ہے اور ایک ٹیپل سپون ہمارے پاس مندی مسالہ ہے ایک ویل چوپڈ سلائس ہمارے پاس ہمارے پاس اور ایک کپ مائرنگ میں نے جو مائر کیا گلاس سے مائر کیا وہ ہی میں سوپ کیلئے بھی مائرنگ کا پھکھا کڑائی میں آئل ڈالیں گے اور اس کو پیاس کو ڈال کر سوٹے کریں گے ہم باقی سپائسز بھی ون بائی ون اس میں ڈالیں گے اور اس کو اتنا فرائے کریں گے کہ جب اروما آنے لگے اس کا اروما اس میں شامل ہو جائے تو اس کو پیاس کا براؤن نہیں کریں گے مندی مسالہ ہم نے ایک ٹیبل سپون ڈال دیا اور اب ہم اس میں سوپ ڈال دیں گے میرے پاس تین کپ چاول تھے تو میں اس میں فور اڈا ہاف کپ سوپ کا شامل کیا اگر آپ کے پاس سوپ کم رہ گیا تو اس میں پانی بھی آپ شامل ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس میں جب بائلنگ پوزیشن پہ آج ہے تو اس میں رائس ایڈ کر دیں اس سٹیپ یہاں پہ آپ سالٹ کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں سالٹ اور ڈالنا ہو تو مجھے فیل ہوا کہ تھوڑا سا کم ہے تو میں نے اور ڈال دیا now cover the lid now cover the lid اب ہم نے متن دیکھا متن زبر اس طریقے سے کوک ہو چکا ہے its ready to sample چاول بھی تقریبن ہو چکے ہیں سٹیر اس کو سٹیر کریں گے ہم تھوڑا سا صافتلی اور جنٹلی کریں گے تاکہ چاول ٹوٹے نہ پائے اور متن کو اس کے اوپر دیکھیں گے متن رکھنے کے بعد ہم جیلو کلر میرے پاس پاودر فارم میں تھا میں نے اس کو تھوڑا سا پانی میں مکس کیا تقریبن دو ٹیبل سپون پانی میں ایک سی ڈیٹ ٹیبل سپون کلر میں نے مکس کر کے اس کو اوپر ڈال دیا اب ہم نے فوائل پیپر کو فولد کر کے اس پر رکھیں کوئلیں کو اچھے سے گرم کر کے سٹیم دینی ہے جب گرم ہو کے اوپر رکھیں گے تو ہم اس کے اوپر آئل ڈال دیں گے اچھے سے سٹیم آ جائے گے کچھ فرائی نٹس اور فرائی پیاس میں نے اوپر ڈال دی اس کا بہت اچھا سمیل اور ٹیسٹ آتا ہے نٹس بھی ڈال دی ہیں اب رائس بلکل ریڈی ہیں نو لیٹس رسرف مٹن بہت تینڈر ہو چکے اس لیے اس کو سرف جب کریں گے تو ہم اس کو پہلے پلیٹ میں رکھیں گے پہلے ہم رائس کو اس کو دیش میں ڈالیں گے پہلے رائس ڈیش ہوں اٹھ کیے جائیں گے اس کو تھوڑا سا سٹیر کریں گے ہم بہت جنٹلی تاکہ چاول وہ ٹوٹنے نہ پائیں آپ دیکھیں ایسا اس کے سٹیم اور اس کا سنل سے مزہ آرہا ہے کہ دل کر رہا ہے وہ سب فوراں کھا لے اس کو اب ہم اس کے اوپر فرائی اونینز ڈالیں گے اور جو ہم نے آلمنٹس فرائی کیے وہ ڈالیں گے اور کیشو نٹس ڈالیں گے کیشو نٹس کا اور آلمنٹس کا ٹیس ایسا زبادست آتا اس میں اور اسی زبادست خوشبویں ہوتھ رہی ہیں ایسی زبادست سمیل اور ٹیسٹ ہے اور اس کے سپائسز اتنا لائٹ ہیں کہ کوئی بڑے بھی کھا سکتے ہیں اور بچے بھی کھا سکتے ہیں ہیزیلی آرہبک ڈیشیس میں سپائسز بہت لائٹ ہوتے ہیں کھانے میں بہت مزہ آتا ہے اور آپ تیکھیں کہ کیسے موتھ ملٹنگ مٹن ہے اس سوپر ڈیلیشیس میں نے آپ کو سٹیپ پر سٹیپ ریسیپی بتائیے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ پسند آتی ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقا